سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی کو پھر سے بھارتی ٹیم میں کھیلنا چاہیے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا چاہ رہا سیریز کا تیسرا ٹیٹونٹی مقابلہ بھارتی ٹیم کی ہار کے ساتھ ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی ہے سیریز اب پوری طریقے سے ڈرو ہو چکی ہے سیریز کے دوسرے ٹیٹونٹی مقابلے کو بھلے ہی بھارتی ٹیم جیت گئی ہو لیکن تیسرے مقابلے کو جیت کر اب یہ سیریز ایک ایک کی برابری سے ڈرو ہوئی اس سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی بلے بازی میں شروعات بہتی خراب رہی اور اس کے بعد ساری کی ساری ٹیم بیس اوورس میں ہی ایک سو چوتیس رنوں کے چھوٹے ٹوٹل پر ہی سمٹ کر رہ گئی اس کے بعد ساؤت ایفریقی ٹیم کے کپتان کونٹن ڈی کوک کی شاندار پاری کے چلتے ساؤت ایفریقی ٹیم کو اس مقابلے کو جیتنے میں زیادہ کوئی پرابلم نہیں آئی لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھارتی ٹیم کی ہار کے ہوئے پانچ سب سے بڑے کارن جس کے چلتے بھارتی ٹیم چاہ کر بھی ساؤت ایفریقی ٹیم کو اس مقابلے میں نہیں ہرا پائی دوستو بھارتی ٹیم کی ہار کا سب سے پہلا اور بڑا کارنڈ رہا کپتان ویرات کولی کا غلط فیصلہ اکثر دیکھا گیا ہے میدان میں کہ ٹوس جیت کر ویرات کولی پہلے ٹیم کے لئے گیند بازی کا فیصلہ لینا ہی صحیح سمجھتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ ویرات کولی کو چیز کا کنگ مانا جاتا ہے اتنا ہے نہیں اگر بھارتی ٹیم پہلے بلے بازی نہیں کرتی تو اس پر پریشر کم ہوتا ٹیم کو ایک لکشے چیز کرنا ہوتا اور بھارتی ٹیم کا بیٹنگ لائن اپ اتنا زیادہ مجبوط ہے اس سمیں پر کے وے کسی بھی لکشے کو چیز کر سکتی ہے خیر بھارتی ٹیم کی خراب بلے بازی کے چلتے بھارتی ٹیم نے چھوٹا ٹوٹل بنائے اور پھر اسے بچانے میں ناکام رہی دوستو دوسرا سب سے بڑا کارن رہا بھارتی ٹیم کے سب سے دھاکڑ بلے باز روحی شرما کا فلوپ ہونا آپ کو بتاتے کہ ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں بھلے ہی روحی شرما بھارتی ٹیم کے سب سے بہترین بلے بازوں کی سوچی میں سب سے اوپر آتے ہیں لیکن پچھلے دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں اور اب تیسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھی روحی شرما کا پردیشن روحی شرما مل کر بھی دونوں پاریوں میں اپنی ٹیم کے لئے جھٹا کر پچیس رنڈ بھی نہیں جوڑ پائے دوستو تیسرا اور سب سے بڑا کارانڈ رہا بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر کا فلوپ ہونا یہاں پر نام چاہے رشب پند کا لیا جا یا پھر شریر سیر کا پانڈیا بردرس کا یا پھر رویندر جڑے جاگا ہر ایک بلے باز آج پوری طریقے سے فلوپ رہا اگر بھارتی ٹیم ڈیر سو یا پھر اس سے زیادہ کے ٹوٹل پر پہنچ پاتی تو شاید بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے کا دم رکھ سکتی تھی لیکن خراب بلے بازی کے چلتے وہ نہیں ممکن ہو پایا دوستو چوتھا سب سے بڑا کارانڈ رہا بھارتی ٹیم کی خراب گیند بازی دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں جس لیم نفدیب سینی اور دیپک چہر تیز گیند بازی کراتے ہو دکھے تھے وہاں کئی نہ کئی اس مقابلے ہیں مسنگ تھی ساتھی شروعاتی دور میں بھارتی ٹیم کو بڑے وکٹ نہیں مل پائے جس کے چلتے ساؤت ایفریقی ٹیم نے شروعاتی دور میں اچھے رنج جھٹا لیے اور پھر وہاں لکشے کے قریب پہنچ گئے اور بڑی آسانی سے اس مقابلے کو بھی جیت گئی دوستو پانچوں اور ایک اور سب سے بڑا مکہ کارانڈ رہا مہندر سنگھ دھونی جیسے انبوی کھلاڑی کا ٹیم میں نہ ہونا ٹیڈونٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم نے کئی بڑے گلت فیصلے دیئے جو شاید دھونی کی پریزنس میں نہیں ہوتے دوستو بات چاہے جو کچھ بھی ہو بھارتی ٹیم اب اس مقابلے کو ہار چکی ہے اور یا سیریز کو چاہ کر بھی نہیں جیت پائی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس تیسرے ٹیڈونٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا تھا اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو اگر اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ ٹیم میں کوئی بھی بدلاب نہیں کیا گیا بلکہ انہی گیارہ کھلاڑیوں کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا جو کی دوسرے ٹیڈونٹی میچ میں بھارتی ٹیم کا حصہ دے دوستو اگر مقابلے کی شروعات کی بات کری جائے تو جیسے ہی بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی نے میدان پر آتے ہی بلے بازی کرنی شروع کری تو بھارتی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب رہی آپ کو بتا دے کہ میدان پر آتے ہی بھلے ہی شکر دونوہ روحی شرما نے تابرت اور چوکے ضرور جڑے تھے لیکن پاری کے تیسرے اوڑ تک روحی شرما اپنا وکٹ گوا بیٹھے تھے جیہاں دوستو روحی شرما جو کی پچھلے مقابلے میں بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تھے اور بارہ رن لگا پائے تھے اس بہر تو وہی محض دو چوکے لگا کر نو رن پر ہی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ٹیم کی بلے بازی کا سارا دارندر آگیا شکر دونوہ ویرات کوہلی کے کندوں پر شکر دون تو آج الگی فارم میں دیکھے لیکن ویرات کوہلی کا سکہ نہیں چل پایا ویرات کوہلی جنہوں نے پچھلے مقابلے میں سپتہ رنوں سے زیادہ کی پاری کھیلی تھی وہیس مقابلے محض نو رن ہی بنا پائے جس کے بعد ربارہ کی گیند پر وہ آؤٹ ہو گئے تھے اور دوستو بھلے ہی آج میدان میں شکر دون نے اچھی بلے بازی کری ہو تاپر توڑ چھکے جڑے ہو لیکن ویرات کوہلی سے ٹھیک ایک آور پہلے آٹھویں آور کی دوسری گیند پر وہی بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے تھے کو بتا دے کہ آٹھویں آور کی دوسری گیند پر ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں شکر دون کیچ آؤٹ ہوئے تھے میدان پر بھارتی ٹیم کی بلے بازی کے موٹچے کو سمال رہے تھے رشہ پنت و شریع سیر دونوں ہی کھلاڑیوں سے سب کو کافی زیادہ امید بھی دی اور رشہ پنت اچھی بلے بازی کی لیہ میں بھی دکھے آپ کو بتا دے کہ رشہ پنت نے آج کافی اچھے سے اپنا آپ کو کریس پر سیٹ کیا اور ایک چھکا و چوکا بھی جڑ دیا تھا کین پھر سے پاری کے چودویں آور کی چوتھی گیند پر رشہ پنت نے وہی گلتی کر دی جو وہ ہر میچ میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں پاری کے تیرویں آور کی چوتھی گیند پر رشہ پنت فیلکو آیا دوارا کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری 19 رنوں پر ہی سماپ تھوکر رہ گئی کین دوستو بھارتی ٹیم کا بلے بازی کرم تو جب ڈگ مگا گیا جب اسی آور کی آخری گیند پر شی سیر جب اس سے باہر نکل کر ایک بڑا شوٹ کھیلنے کے چکر میں اپنے آپ کو سٹمپ آؤٹ کروا بیٹھے لیکن ابھی میدان پر پانڈیا بردرس کی جوڑی و رویندر جڑے جاہ کا آنا باقی تھا اور سب کو ابھی بھی امید تھی تو آج تو جیسے بھارتی ٹیم کے بلے بازوں کا دن ہی نہیں تھا آپ کو بتا دے کہ پندرویں اوور کی تیسری گیند پر ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں کنال پانڈیا نے بھی وہی گلتی کری جو آج باقی سبھی بلے بازوں نے جلدبازی میں کری کنال پانڈیا نے ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں اپنا بلہ تو گھمایا لیکن گیند کے بلے کا ایج لے کر سیدھا چلی گئی ڈی کوک کے ہاتھوں میں اور وہ کیچ آؤٹ ہو گئیں میدان پر رویندر جڑے جا وہاں ہاردک پانڈیا موجود تھے اور سب کو اس بات کی امید تھی کہ انتیم اوورس میں یہ دونوں کھلاڑی بھارتی ٹیم کے سکور کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے کو بتا دے کہ پاریک انتیم اوورڈ ڈال رہے رواڈا نے بیس میں اوور کی پہلی گیند پر پہلے تو رویندر جڑے جا کو کوٹ اینڈ بولڈ کر دیا اس کے بعد اسی اوور کی پانچویں گیند پر ایک سنگل رنڈ چھوڑانے کے چکر میں واشنگٹن سندر نے اپنے آپ کو رن آؤٹ کروا لیا اور جب اسی اوور کی پانچویں گیند کو کھیلنے کے لئے سٹرائک پر کھڑے تھے ہاردک پانڈیا جنہوں نے اس گیند پر ایک چھکا لگانے کی بھی سوچی اس کے بعد پانڈیا نے ایک جوڑدار شوٹ بھی لگایا لیکن اب میدان کی باؤنڈری پر تینات تھے دیویڈ میلٹ جو کی کیچ پکڑنے میں سب کے استاد ہیں انہوں نے پانڈیا کا کیچ پکڑا اور ان کا وکٹ بھی لے لیا دوستو کچھ اسی طریقے سے بھارتی ٹیم کے سبھی نو وکٹ گر گئے بیس اوور تک آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم اپنی پاری میں 134 رنی جوڑ پائی تاوت ایفری کی ٹیم کو بینگلور جیسے چھوٹے میدان پر اب جیت کے 135 رنگ چاہیے لیکن سب سے بڑا سوال توڑتا ہے کہ آخر کار بھارتی ٹیم کے سبھی وکٹ گرنے میں سب سے بڑا دوش کس کا تھا دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس دوران کس کو اچھی بلے بازی کر کے دکھانی چاہیے تھی روہی شرما رشہ پانتھ ہاردک پانڈیا یا پھر جڑے جا وے کون سا فینیشر بلے باز ہے جس کو چلنا چاہیے تھا اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو اسی دوران میدان میں شکرد ون کچھ الگی انداز میں بلے بازی کرتے ہو دیکھیں دوستو پچھلے مقابلے میں توفانی روپ میں بلے بازی کرنے والے شکرد ون اس بار بھی ویسے ہی طریقے سے بلے بازی کرتے ہو دیکھیں آتی اس بار تو انہوں نے میدان میں کچھ ایسے تابرد اور چھکے بھی جڑ دی جسے دیکھ کر کپتان ویرات کولی کے بھی ہو شڑ گئے آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے چھٹے اور کا جسے ڈالنے کے لیے گیند تھمائی گئی تھی ساؤت ایفری کی ٹیم کے سپینر گیند باز شمسی کے ہاتھوں میں تران بلے بازی کر رہے شکرد ون اپنی پاری میں پہلے سے بیس رنج جڑ چکے تھے جس کے بعد اس آور کی دوسری گیند کو شمسی نے ایک فلور ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا شکرد ون تو جیسے اس گیند کو کھیلنے کے لیے پوری طریقے سے تیار تھے انہوں نے آگے بڑھ کر ایک سٹریٹ کی طرف شوٹ کھیلنا چاہا لیکن گیند لونگ آن کے اوپر سے اڑتی ہے سیدھا جا کر گری سٹینڈز میں اور یہ چھکا ہو گیا اس کے بعد جب اگلی گیند کو شمسی نے دشا بدل کا ڈالنا چاہا تو اس پر بھی شکرد ون نے لیک سائٹ کی طرف سے ایک اتنا جوڑ دار شوٹ کھیل دیا کہ گیند پھر سے باؤنڈری کے باہر جا کر گری اور یہ بھی چھکا ہوا دوستو اس سمیے پر آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی شکرد ون کے ساتھ ہی میدان پر بلے بازی کر رہے تھے جو شکرد ون گیا چھکے دے کر پوری طریقے سے چونک گئی تھے اس کے بعد اگلے آور میں بھی شکرد ون نے ایک اور چوکا جڑ دیا جس کے بعد وہ پچیس گیندوں میں پیتیس رنوں پر پہنچ چکے تھے کہ پھر ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں شکرد ون کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری پیتیس رنوں پر ہی سماپت ہو گئی آدھ ویرات کولی بھی آؤٹ ہو گئے لیکن اب تک بھارتی ٹیم کا سکور دس آور میں اسی رنوں تک جا چکا تھا اور وہے کے اول شکرد ون کی بدولت اور ان کی تفانی بلے بازی کے کارنڈ دوستو جس طریقے سے شکرد ون نے دوسرے ٹیڈونٹی مقابلے کے بعد اس تیسرے مقابلے میں بھی پردرشن کر کے دکھایا اس کے بعد سارے دیش میں ان کی جم کر تعریف کی جا رہی ہے ان کو ہمیشہ ایک انڈر ریٹڈ پلیئر مانا گیا ہے سبھی جانتے ہیں کہ شکرد ون کو لگاتار کھیلنے کے موقع نہیں دیا جاتے لیکن ایک بار پھر سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے پرانتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے شکرد ون کی اتنی توفانی بلے بازی کے بعد ان کے اس شاندار چھکوں کو دیکھتے ہوئے دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور سعود ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی تین میچوں کی ٹیڈونٹی سیریز آخرکار اپنے انتیم پڑا فر پہنچ چکی ہے اس کا تیسرا مقابلہ شروع ہو چکا ہے سیریز میں فیلال اب تک بھارتی ٹیم نے دوسرا مقابلہ جیتا ساتھ وگٹ کے بڑے انتر سے وہیں اگر پہلے مقابلے کی بات کر جائے تو وہ ہے تو بھینکر بارش کے قارن رد ہو چکا تھا اب دوستو سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ بھارتی ٹیم اگر اس مقابلے کو جیت جاتی ہے تو وہ دو شونی یعنی کہ کلین سویپ سے سیریز کو اپنے نام کر لے گی تو وہیں دوسری طرف سعود ایفریقی ٹیم چاہے گی کہ اس مقابلے کو جیت کر وہ سیریز کو ڈرو کرا سکے اب یہ بات تو تیہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہے مقابلہ کافی زیادہ رومانچک رہے گا اب آپ اس رومانچک مقابلے کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہات سٹار کے اپلیگیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ اس مقابلے کو ٹی وی پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹس کے چینلز پر وزٹ کر سکتے ہیں دوستو فٹا فٹ سے نظر ڈال لیتے ہیں اب دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑیوں پر سب سے پہلے اگر ساؤت ایفریقی ٹیم کی بات کر جائے تو پچھلے مقابلے میں کپتان کونٹن ڈیکوک نے ایک شاندار 52 رنوں کی توفانی پاری کھیلی ان کے علاوہ میڈل آرڈر کے ایک کھلاڑی نے بھی اچھی بلے بازی کری جس کے چلتے ہی ساؤت ایفریقی ٹیم ایک سو ننچاس رنڈ بنا پائی اگر ساؤت ایفریقی ٹیم کی گیندبازی کی بات کر جائے تو اس مقابلے میں بہت بہت ہی ایفریج رہی جس کے چلتے بھارتی ٹیم ساتھ وگٹ کے بڑے انتر سے جیت گئی کھلاڑیوں کی بات کر جائے تو بھلے ساؤت ایفریقی ٹیم کے پاس کپتان کونٹن ڈیکوک ہے جو کی شاندار فارم میں چل رہے ہیں میڈل آرڈر کو سمالنے کے لیے ٹیم میں ٹیویڈ ملر سن اینڈی لیوہ ہینڈرکس جیسے کھلاڑی بھی موجود ہیں لیکن اگر بھارتی ٹیم کی بات کر جائے تو ٹیم میں اپ کپتان کے طور پر موجود ہے روحی شرما جو کی ٹی ٹون ٹی میں سب سے خطرنا کھلاڑی